بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ سے انٹرنیشنل گولڈ کے حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور انیلیس اس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو مکمل دیکھی گیا انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن ملے گی اور جو ہماری ورسپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری سکرین پر دے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج مارکیٹ جو ہے گولڈ کا سپوٹ ہے انیس سو سنتالیس اور اس کی ریزیسٹنس ہے انیس سو پچھتر اور اس کا ٹرینڈ ہے والیٹائل اور آج کے ڈیٹاس کی اگر بات کریں تو بارہ بچ کے پچپن منٹ پہ جرمن فائنل منفیکچرنگ پی ایم آئی ہیں اور ایک بچ کے تیس منٹ پہ بریٹن فائنل منفیکچرنگ پی ایم آئی ہیں اور چھے بچ کے پنتالیس منٹ پہ یو ایسے منفیکچرنگ پی ایم آئی ہے اور سات بجے ڈیٹا ہے یو ایسے آئی ایسے منفیکچرنگ پی ایم اور یو ایسے جول جوب اپننگ یو ایسے آئی ایسے منفیکچرنگ تو یہ آج کچھ ڈیٹا ہیں اور بات کریں انٹر بینک میں ڈالر کریڈ صبح کے ٹائم کچھ کم ہوا تھا جو کہ دو سو چھاسی اشاریہ نو پہ چلا گیا تھا اس کے بعد پھر یہ پلس میں چلا گیا جیسے ایسے ہوا کہ جیسے کسی بچے نے غلطی سے اس کو بٹن کو دبا دیا اور پھر بڑے نے آگے اس کو ٹھیک کر دیا تو ڈالر دوبارہ سے بلس میں چلا گیا اور یہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے دو سو اٹھانوے اور باقی ایٹ بھی آپ کے سامنے سکنی پر موجود ہیں تو پیٹرول بھی مہنگا کر دیا ہے انیس روپے پیچانوے پیسے حکومت کا پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان ہے اور آج منرل کانفرس ہے آج کا دن بہت اہم ہے پاکستان نے پینتیس ارب ڈالر کے کرزے اور قسطے ادا کرنی ہے اور پاکستان ساؤڈرنڈ ویلڈ فنڈ کے ایکٹ کے تحت اپنے پاکستان کے اٹھائیس سے اٹھائیس کے قریب قریب اپنے ملک کے اساسوں کو سیل کرے گا اور جن سے ملنے والی آمدن جو ہے جو ڈالر آئیں گے ان سے پاکستان اپنے کرزے ادا کرنے کا پلان بنائے گا لیکن اس خبر کی وجہ سے بھی ڈالر کے ریٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ ڈالر کا ریٹ پلس میں جا رہا ہے تو اس کے اندر استحکام جب ہی آئے گا ڈالر کا ریٹ جب ہی نیچے آئے گا جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے اور ایک ایسی حکومت جو پانچ سال کا منڈیٹ لے کے آتی ہے اور پاورفل حکومت جب تک نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہمارے ملک کا نظام ایسے ہی لا وارث رہے گا ڈالر کا ریٹ اور سونے کا ریٹ بھی نیچے آنے کے بہت کم چانسی سے ہیں تو چلے چلتے ہیں آج کی ریٹ کے جانب آج سونے کا ریٹ ہے دو لاکھ تئیس ہزار تین سو روپے روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے اٹھارہ کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ پینسٹ ہزار تین سو ستر روپے ایک گرام اٹھارہ کیریٹ چودہ ہزار ایک سو اسی روپے 21 کریٹ فی تولے کا ریٹ ہے 1,92,940 روپے 1 گرام 21 کریٹ 1,16,540 روپے 22 کریٹ فی تولے کا ریٹ ہے 1,99,830 روپے 1 گرام 22 کریٹ 17,130 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی ریٹ کی بات کی جائے تھا 1955 ڈالر سی اونس اس وقت مارکیٹ اس کے قریب قریب چل رہی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کریٹ ہے 287 اشاریہ 55 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 297 کے قریب قریب چل رہا ہے اور چاندی کا ریٹ 2750 روپے تولہ ہے اور پشاور میں پکے تولے کا ریٹ ہے 2,32,600 روپے یہ جو ریٹ ہے یہ ہم اپنے سونے کے ریٹ کے حساب سے بناتے ہیں پکے تولے کا وزن جو ہے 12 گرام 150 ملی ہے اس کو ہم 2,23,300 کو تقسیم کرتے ہیں تولے کے اوپر اور اس کو ضرب دیتے ہیں 12 اشاریہ 150 ہے تو پشاور کا ریٹ بن جاتا ہے لیکن پشاور کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ ہماری ورسپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے کے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ